السلام علیکم پاکستان کمبا واہ جاپان پاکستان لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں اگر صبح کے ٹائم ہو تو کونی چیوہ کہتا ہوں اور اگر شام کا ٹائم ہو تو کمبا واہ کہتا ہوں تو جاپان میں اسی طرح بولتا ہے مطلب شام کا ٹائم ہو تو کمبا واہ اور دن کا ٹائم ہو تو کونی چیوہ بولتے ہیں تو بس میں ابھی نکلا ہوں میرا دوست آزشان وہی ڈیرہ غازی خان والا تو ہم نے جا کے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے ہم نے گھر کی چیزیں لانی ہے جیسے وہ کچن کا ٹیشیو ہو گیا اس کے علاوہ میٹ ہو گیا ہم نے لانا ہے جو واش روم کے آگے رکھتے ہیں کیونکہ جب ہم نا کے نکلتے ہیں تو گیلے ہوتے ہیں پاؤں تو پھر وہ ہمارا جو فرش ہے وہ بھی گیلے گیلے ہو جاتا ہے سارا تو تھوڑ سی جا کے چیزیں بغیرہ دینی ہے تو اس نے دودھ پراتھے اور یہ چیزیں لینی ہے تو پھر انشاءاللہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس جگہ ہم جا رہے ہیں اور کیا کیا چیز ہم لے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ ساتھ رہے ہیں تو یہ میرا دوست جو آگے فیضان کہہ رہا ہوں آج فیضان نہیں ہے زیشان تو یہ آگے جا رہا ہے تو ہم جا کے اپنی سائیکل پر سٹینڈ لگاتے ہیں اور یہ دائسو سٹور آگیا ہے تو یہاں سے چیزیں بغیرہ لینی ہے کافی تو کافی تو نہیں مطلب چار پانچ چیزیں لینی ہے لیکن اپنے کام کی لینی ہے تو پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اپنی پیجارو لگاتے ہیں یہاں پر ہماری پیجارو بھی لازمی ہے نا تو یہ پیجارو لگی اپنی تو پھر ابھی انٹر اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں ہم نے ایک اپیس لے لیا ہے جو واشروم کے باہر ہم نے رکھنا ہے یہ تین سو تیس روپے کا ٹیکس کے ساتھ تین سو قیمت ہے اور تیس روپے ٹیکس ہے تو آگے ہم جا رہے ہیں ایک وہ انہیں لینے ہیں گنڈ والے شاپر جو یہاں پر ملتے ہیں وہ بھی ہم نے لینے ہیں وہ ضروری ہیں بہت یہ ہم نے دو قسم کے ہیں جی وہ لے لیا ہے جس میں ہم لوگ یہ اپنا گنڈ ڈالیں گے ان کو جاپان میں فکرو کہتے ہیں شاپر کا مطلب جو ہمارے در کہتے ہیں تو باقی میں نے گلاوز لینے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کچن والے ٹیشو لے لی ہیں یہ بھی دو سو بیس روپے کا ٹیکس ڈال کے تو میں نے گلاوز لینے ہیں تو جا کے وہ دیکھتے ہیں وہ آپ کے در پڑے میں ہیں اور ایک وہ جو ہے فرش کی صفائی والی وہ ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں وہ کے در پڑے میں ہیں یہاں پہ دوننا پڑتا ہے ابھی ہم لوگوں نے چیزیں بغیرہ لے لیا ہیں تو بارش دوبارہ شروع ہوگی ہے تو یہ بڑا بست چیز بھی نے لے کر آئے تو باقی چیزیں ہم نے وہاں سے لے لیا ہیں دائسوں سے اور ساتھ یہ ویلشیا سٹور ہے یہاں سے ہم نے ایک فرش کے لیے جو ڈیٹرجنٹ ہے وہ لینا ہے نا تو وہ ہمیں نہیں ملا تو اب یہ بہت بڑا سٹور ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم نے لینا تھا یہ ملا ہمیں فرش کے لیے جو میں چاہیے تو جیسے یہ فرش چمک رہا ہے ہم بھی اس سے جو ہے فرش چمکیں گے اپنا تو یہ تین سو ستر کا اور ٹیکس ملا کے چار سو سات روپے کا ہے تو ساتھ جبنا بیک بھی لائیں اس میں ڈالیں گے کیونکہ چیزوں کے لیے یہاں سے شاپر وغیرہ بھی لینے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں کافی خوبصوری سٹور ہے یہ ساتھ والا آپ نے چھوڑی شاپنگ وغیرہ کر لیے آپ کو دکھیں چیزیں وغیرہ لے لیے ہیں گھر کے لیے اب جانا ہے گیاں سوپر سٹور تو انہوں نے اپنا دودھ دیں اور پرانٹھے وغیرہ لینے ہیں تو وہ اپنی پیجاروں نکالتے ہیں تو وہ اس پہ جاتے ہیں اس نے اپنی نکالی ہے میں اپنی پیجاروں نکالتا ہوں پر اگلا سپر گتے ہیں نیکسٹ منزل جہاں پہ ام نے آنا تھا گیاں سوپر سٹور تو یارٹ بھی تک ہوتا ہے تو وہ زیشان نے سائیکل لگائی ہے تو اندر سے دودھ اور پراتھے لینے صرف تو اندر جاتے ہیں وہ چیزیں لیتے ہیں اپنی دودھو پھر انشاءاللہ ہماری واپسی ہوگی کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے اور جوان میں بارش ہفتے میں دو دفعہ لازمی ہوتی ہے تو یہ بڑا پیارہ موسم ہوتا ہے یہاں کا زیشان کے لیے پراتھے اٹھا لی ہیں اور یہ دیکھیں کافی قسم کے پراتھے بغیرہ لیکن نان وغیرہ اور یہ چپاتیاں پڑھی ہیں اور یہ بھی کوئی روٹیاں پڑھی ہیں پیزا کرسٹ ہے نہیں یہ روٹیاں نہیں ہیں تو اس نے دودھ وغیرہ لے لیا تو ابھی ہم نکلتے ہیں یہ گیان سوپر سو رہے ہیں یہاں سے سبزیاں وغیرہ دودھ پانی دھائی وغیرہ اور بٹر وغیرہ ہر چیز تقریباً ملتی ہیں ابھی یہ لے لئے چیزیں وغیرہ تو ابھی بل کریں گے یہاں سے یہ دیکھیں پیسے ڈالے ہیں تو خود کرنا پڑ رہے ہیں اور یہ ابھی بل دینا پڑتا ہے اور یہ ابھی سمان رکھا ہے تو یہاں سے سمان پر خود یہ لائیں اس میں ڈالیں گے تو یہ سوڈان کی برکت ہے تو یہ ابھی اس میں شاپر میں ڈالیں یہ شاپر زائسو سلیہ تھا اور یہ اپنا سمان یہاں سے یہ اب اس میں ڈالیں گے چیزیں ہم نے لے لیا ہے تو اب جو بائیں نکل ہیں یہ آٹومیٹک دروازہ ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے شام ہوگی ہے تو ام نے کہا چلیں پھر چیزیں چیزیں لے لیا ہے تو آپ کی دعاوں کا شکریہ آپ بڑا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی رہے گی اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ جپان آلے گا تو وزائی ماز